بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام آپ نے میرے ان وی لوگز میں شخصیات کو بڑا سراہا ہے تو لہٰذا میری کوشش ہے کہ میں اس میں جب تک یہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تب تک شخصیات کے حوالے سے زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں آج ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو اس وقت سینڈ کے چیر میں نے صادق سنجرانی صاحب مخصر سا احوال ان کا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کب کہاں پیدا ہوئے ان کے والے صاحب کون ہیں ان کے بھائی جو دیگر ہیں وہ کیا ہے اس وقت انہوں نے کس کس کو اشکست دی اور سینڈ کے ممبر منتخب ہوئے پہلی بار وہ کس کے مشیر بنے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کس پارٹی میں گئے تب تک کی صورتحال کا جیزہ لیتے ہیں ایٹمی دھماکوں کی سرزمین چاگی ملوچستان میں وہ پیدا ہوئے صادق سنجرانی کا تلق خان بہادر سنجرانی کے یہ بیٹے ہیں سنجرانی قبیلے کے وہ سربراہ ہیں اور چودہ اپریل انیس سو اٹھتر کو چاگی میں پیدا ہوئے خان محمد سنجرانی اپنے قبیلے کے نمائع اور سربراہ بھی ہیں صادق سنجرانی نے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز انیس سو اٹھانوے میں کیا اگر ان کی ارلی ایڈیوکیشن کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ نوکنڈی میں پہلے پڑھتے رہے پھر بعد میں بلوچستان یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا انیس سو اٹھانوے میں پہلی بار وہ میاں محمد نواشنی صاحب کے ماں انہیں خصوصی بنے جب تک ان کی حکومت نہیں گئی بار اکتوبر انیس سو نینانوے تک حکومت گئی یہ پردے سے ہٹ گئے اور دس سال تک گوشہ نشین رہے کہیں بھی نظر نہیں آئے اس کے بعد پھر دو ہزار آٹھ میں گلانی صاحب کی جب حکومت ہے پپرز پارٹی کی تو اس میں بھی آپ کوارڈینیٹر رہے اور پارٹی کوارڈینیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے کوئی دو ہزار تیرہ تک جب تک پپرز پارٹی کی حکومت رہی گلانی صاحب گلانی صاحب کے بعد راجہ پرویز شرف صاحب پھر وزیراعظم بنے تب تک یہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے پپرز پارٹی میں تو اس کے بعد پھر یہ ایسے ہے کہ جب وہاں پر یہ جو پہلا اس سے پہلے جو حکومت کا تختہ الٹا تھا اور وہ کہہ لیں کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب اس کے وزیراعلا بن گئے تھے تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تک کہ ہمارے جو ممبر ہیں ان کو سینڈر کا چیرمن بنوائیں تو پھر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے یہ عوضہ مانگ لیا سینڈر کا پپرز پارٹی سے پپرز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر دو ہزار اٹھارہ میں ان کو اپنا سینیٹر بنایا اور عبدال یکوب سردار یکوب ناصر صاحب کو شکست دی اور انہوں نے پھر ان کو شکست دے کر یہ سینڈر کے چیرمن بن گئے کوئی اس وقت ان کی عمر تھی تالیس سال کیونکہ جو سینڈر کا چیرمن ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر بھی ہوتا ہے لہذا آپ کو ایک سال انتظار کرنا پڑا چالیس سال کی عمر کو پہنچنے تک اور چالیس سال کے بعد پھر آپ نے کئی بات قائم مقام صدر کا عدہ بھی سنبھالا لہذا یہ ایک سال انتظار کے بعد یہ بھی آپ کو منصب مل گیا کہ قائم مقام صدر بھی رہے دوسری بار پھر آپ نے یہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار چوبیس تک تو سینیٹر منتخب ہو گئے تھے پھر سینیٹر کے چیرمن بھی بن گئے سردار یکوب ناصر صاحب کو شکست دی وہ بھی بلوچستان سے تھے پی ایم ایل این کے تو اس کے بعد پھر اگلی جو ٹرم کے الیکشن ہوئے یوسف رضا گلانی صاحب ان کے مددے مقابل تھے اس بار پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ تھے اور پیپلز پارٹی آپ سے نراز دی اور پی ٹی آئی نے آپ کو سپورٹ کیا اس وقت اور پھر آپ دوسری بار سینیٹر کے چیرمن بن گئے اور ستاون ووٹ لیے آپ نے جبکہ گلانی صاحب آپ کے مقابلے میں شکست کھا گئے یوں پھر اس وقت تک آپ یوں کہلیں کہ متحدہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ہی سینیٹر کے طور پر اور چیرمن ہیں مگر اس وقت پی ٹی آئی آپ سے نراز ہے اور اس وقت آپ حکومت کا ہی ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی اور عبدالقدوس بزنجو صاحب جو اس وقت دی وزیراعالہ ہیں دو بار وہ ہاتھ ساتھی طور پر وزیراعالہ بلوچستان بنے یا یوں کہلیں کہ اپنی لابی کے طور پر انہوں نے شکست دی دوسرے لوگوں کو اور عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد دوسری بار وہ اس وقت تک وزیراعالہ بلوچستان ہیں تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے خلابی طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو میں شکست کھانے کے یہ استیفہ دینے کی بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ وی لاغ اچھا لگا ہو تو مجھے اس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت مہربانی آپ کی ملتے ہیں پھر کسی نئے وی لاغ میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں پھر کسی نئے وی لاغڈ کسی نئے Coronل maybe پھر کسی نئے پھر زیادہ